اسلام علیکم ناظرین اکرام میرا نام محمد عزیزم بارک ہے اور آج میں گیر موسمی اور گیر رباتی دونڈ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں یہ دونڈ کیوں پڑھ رہی ہے اور کس وجہ سے اس گیر موسمی گیر موسم میں پڑھ رہی ہے یہ آئی میں آپ کو بتانے والا ہوں ناظرین اکرام دنیا بار میں تمام جنگلوں میں درختوں کی بہت زیادہ کٹائی ہو رہی ہے کیونکہ درخت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو کاربنڈ ایک سیڈ کو عزیزم کرتے ہیں اور آپ سے ان کی فرامی کرتے ہیں اس کے عرابہ بہت زیادہ گاڑیوں کا دعا فرید جیسی کی جو گیسز وغیرہ کھارے جاتی ہیں ان کی وجہ سے ارنوائن میٹل فیکس میں بہت زیادہ فرق پڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے ازون گیس مکمل طور پر ڈیمج ہو چکی ہے اور دیگر کئی موسمی اثرات کی وجہ سے موسم میں بہت زیادہ تبدیلیاں آگئی ہیں جس میں گلیشئر پگل رہے ہیں سمندروں کی برف ختم ہو رہی ہے اور دیگر بہت سے موسمی اثرات کی وجہ سے موسم میں بے انتہاگی تبدیلیاں آ چکی ہے جس کی وجہ سے گلیشئر پگلنے کی وجہ سے دریاؤں میں فلاڈ آ جاتا ہے اور یہی اسی کڑی سسٹم کی ایک کڑی ہے جس کی وجہ سے گیر موسمی دوندھ پاڑ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس موسم میں آپ لوگوں نے کبھی دوندھ نہیں دیکھی تو اب یہ دوندھ پاڑ رہی ہے اس کا مہین وجہ یہی کہ تقریباً تقریباً ہمارے ایٹی پرسنٹ جو درخت ہیں وہ کٹ چکے ہیں وہ ابزر بھی نہیں کر رہا موسم موسم ابزر بھی نہیں کر رہا کہ جس کو درخت کنٹرول کریں درخت ہے نہیں بالکل تو یہ ابھی دوندھ کا راج ہے ہر طرف لہذا یہ کریں ابھی موسم شجرکاری کا تو زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور نیچر کے قریب جائیں کی کوشش کریں جب ہی ہم لوگ نیچر کے قریب نہیں جائیں گے تو گیر موسمی گیر موسم ہمارے طرف آنا شروع ہو جائیں گے دیکھیں گرمی جو ابھی سردی کا مہینہ ہے تو دن ٹیم بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے حوض بان جاتی ہے اور چانک سے دوندھا جاتی ہے لہذا آپ یہ کریں قدرت کے قریب یعنی کی کوشش کریں قدرت کو مت شیڑیں قدرت کی چیزوں میں اپنی تانگ مت اڑائیں جسے کہتے ہیں تو آپ ایسا کریں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اپنے خیتوں میں لگائیں اپنے گروں میں لگائیں گرمی جیسا بھی ہو آپ نوائل میٹل کو گرین کریں ہرابرہ پاکستان کریں انشاءاللہ یہ گیر موسمی اثرات سے مفعوض ہو سکتے ہیں ورنہ آپ کو یہ بہت ہی زیادہ گیر موسمی روایات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا رہایہ صاحب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اگر ان موسمی افیکٹ سے بچنا چاہتے ہیں اپنے ملوک کو ہرابرہ دیکھنا چاہتے ہیں اور دیگر قدرتی افات سے بچنا چاہتے ہیں جو جلد سے جلد شجرکاری کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور بہترین طریقے سے درختوں کے فال سے بھی مستفید ہوں درختوں کے سائے سے مستفید بھی ہوں اور زیادہ سے زیادہ آکسیجن سے بھی مستفید ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ